الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ دعوت اسلامی کیا ہے اگر آسان الفاظ میں اور مختصر انداز میں اس کا جواب دیا جائے تو یہ ہے دعوت اسلامی فیضان رضا ہے دعوت اسلامی فیضان عالی حضرت ہے دعوت اسلامی میں عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا نام کام اور تعلیمات اور محبت کس قدر ہے اس کے لیے ایک میں واقعہ عرض کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا وسی احمد صورتی رحمت اللہ لے یہ مرید تھے حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد عبادی رحمت اللہ لے کے لیکن آپ کی زبان پہ تذکرہ جاری رہتا تھا عالی حضرت کا آپ کے کسی شاگرد نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ مرید تو ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے لیکن آپ کی زبان پہ جو ذکر ہے وہ عالی حضرت کا زیادہ رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا بات یہ ہے مرید تو میں ضرور مولانا فضل الرحمن صاحب کا ہوں لیکن میرے دل میں مدینہ بسانے والے عالی حضرت ہے اس لیے میں عالی حضرت کا تذکرہ زیادہ کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی وہ ہے کہ جس کے بچے بچے کے دل میں محبت رسول کا بیج بونے والی ہستی عالی حضرت امام اہل سنت کی ہے اور عالی حضرت کی یہ محبت اور آپ کی پہچان اور آپ کا یہ تذکرہ دعوت اسلامی والوں کے دلوں میں ڈالنے والے امیر اہل سنت ہیں امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے جب سے عالی حضرت کا تذکرہ سنا ان کی محبت کا بیج دل میں جڑ پکڑ کر تناور درخت بن گیا تحديث نعمت کے طور پر ارز کرتا ہوں کہ آج ایک دنیا اس درخت کا پھل کھا رہی ہے یعنی امیر اہل سنت کے دل میں جو عالی حضرت کی محبت کا بیج پڑا تھا اور وہ تناور درخت بن گیا تو اس وقت دنیا بھر کے اندر جو دعوت اسلامی والوں میں ذکر رضا ہے محبت رضا ہے تعلیمات رضا ہے وہ امیر اہل سنت کی وجہ سے ہیں اور اس کے پیچھے عالی حضرت امام اہل سنت کی محبت ہے دعوت اسلامی کو چالیس سال مکمل ہونے کو آئے ہیں دعوت اسلامی میں عالی حضرت امام اہل سنت کا تذکرہ محبت اور تعلیمات کیسی ہیں اور دعوت اسلامی کا کتنا گہرہ تعلق ہے میں چند انوانات سے ارز کرتا ہوں سب سے پہلے دعوت اسلامی اور نام رضا علی حضرت کا نام اب اس کی چند ایک مثالیں سنیے دعوت اسلامی کے جو مدنی مراکز ہیں یا جو عام اجتماعات ہوتے ہیں یا جو محافل ہوتی ہیں ان کے آخر میں جیسے لنگر کا احتمام ہوتا ہے یا قافلوں میں لوگ آتے ہیں یا کسی اور پروگرام میں آتے ہیں تو لنگر کا جو احتمام ہوتا ہے امیر اہل سنت نے اس کا نام رکھا ہوا ہے لنگر رضویہ ہر جگہ پہ لنگر رضویہ کے نام ہی سے لوگوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے پھر امیر اہل سنت کی زبان کے چند الفاظ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بیانات سنے ہیں تو شاید ان کو ازبر ہو چکے ہوں اور خود میں نے اور دیگر لوگوں نے اتنی کسرت کے ساتھ سنے ہیں کہ گویا عالی حضرت کے نام کا وہ حصہ ہی بن گئے وہ کیا کہ امیر اہل سنت جب بیان کرتے تھے تو بیان کے اندر عالی حضرت کا جہاں پر نام آتا تو آپ کے الفاظ کیا ہوتے تھے میرے آقا نعمت عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسابت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان انشاد فرماتے ہیں ان القام کے ساتھ عالی حضرت کا نام لینا یہ امیر اہل سنت کا یوں کہلیں کہ ایک اتنا عرصے سے معمول ہے کہ اب لوگوں کو سن سن کے یاد ہو گیا اچھا پھر اس کے ساتھ امیر اہل سنت کی کوئی بڑی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں عالی حضرت کا نام نہ ہو اور اسی طرح دعوت اسلامی کی وہ کتابیں ایک تو یہ ہے کہ کسی عرمی کتاب کا ترجمہ کیا تو اب وہ تو عرمی کے اندر جو لکھا ہے اسی کا ترجمہ کیا جائے گا لیکن جو تصنیف ہے کہ جسے خود مواد جمع کر کے لکھا گیا دعوت اسلامی کی کوئی بڑی کتاب ایسی نہیں ہوگی خواہ وہ تفسیر کی ہو حدیث کی ہو فقہ کی ہو تصوف کی ہو اخلاقیات کی ہو آداب زندگی کی ہو کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس میں عالی حضرت کا تذکرہ نہ ہو عالی حضرت کا نام کتابوں کا جزوے لازم ہے اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ دعوت اسلامی کے محول میں لفظ رضا رضویہ اور احمد رضا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں یوں کہلیں کہ ہر دس خاندانوں میں کسی ایک بچے کا نام احمد رضا ضرور نکلاتا ہے احمد رضا عبید رضا بلکہ ایک دلچسی جس بات ارز کرتا ہوں کہ ہمارے دالروفتہ کے اندر احمد رضا نام کے اتنے افراد ہو چکے ہیں کہ ہمیں فتوے کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بھئی ان کی آپس کے اندر پہچان کیا رکھیں یہ بھی احمد رضا یہ بھی احمد رضا یہ بھی احمد رضا یہ بھی احمد رضا یہ جو نام رکھے گئے یہ کیوں رکھے گئے اس لیے کہ دعوت اسلامی کے محول کی وجہ سے آلہ حضرت کے نام کے ساتھ جو محبت تھی اس کی وجہ سے بچوں کا نام بڑی قصر کے ساتھ یہی رکھنا شروع کر دیا گئے پھر عالی حضرت کے نام پر دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی.net اس پر جو شخصیات کے فولڈرز ہیں اس میں پہلی شخصیت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور چوتھی شخصیت ہے امیر اہل سنت کی اور امیر اہل سنت سے پہلے نام لکھا گیا ہے عالی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا آپ کی شخصیت کا تذکرہ پھر اس میں جو انوانات ہیں آپ کے عصاف جمیلہ آپ کا عشق رسول آپ کی علمی خدمات آپ کی روحانی زندگی اسی طرح دعوت اسلامی نے عالی حضرت کے نام پر بقاعدہ اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے جس میں حیات رضا کو پڑھنے کے لیے اور اس کے متعلق بیانات اور سلسلے سننے کے لیے اسی ایک ہی جگہ پہ رجوع کیا جا سکتا ہے پھر دعوت اسلامی کی ہزاروں مساجد ہیں الحمدللہ جو دعوت اسلامی نے بنائی یہ آپ دعوت اسلامی کے زیر انتظام ہیں وہاں پر جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو یہ تو تقریباً ہمارے ہاں اہل سنت میں معمول ہے کہ خطبہ رضویہ پڑھا جاتا ہے لیکن خطبہ رضویہ کے ساتھ خمصورت بات یہ ہے کہ جو دعوت اسلامی کے خطبہ ہیں وہ خطبے سے پہلے چند نکانت بیان کرتے ہیں خطبے کے آداب اور احکام کے بارے میں اور اس میں جگہ جگہ آلہ حضرت کا نام آتا ہے کہ آلہ حضرت یہ فرماتے ہیں آلہ حضرت یہ فرماتے ہیں آلہ حضرت یہ فرماتے ہیں تو یہ ہے دعوت اسلامی اور ذکر رضا اچھا پھر اسی طرح محنامہ فیدان مدینہ ہے آلہ حضرت کا تذکرہ اس میں لازمی طور پر موجود ہوتا ہے سفر المزفر کا مہینہ جب آتا ہے جس میں آلہ حضرت کا عرص ہوتا ہے اس میں خصوصی مزامین اس موضوع پر شائع کیا جاتے ہیں اور ابھی جو آلہ حضرت کا سو سالہ عرص مبارک گزرا ہے اس پر بطور خاص ایک محنامہ فیدان امام اہل سنت کے نام سے شائع کیا گیا ہے اور اس میں تقریباً کوئی ساٹھ کے قریب مزامین تھے دھائی سو کے قریب صفات تھے اور بڑے ایمان افروز مزامین اور آلہ حضرت کی سیرت کے مختلف پہلوں کو اس میں بیان کیا گیا پھر مکتمت المدینہ نے اسی سو سالہ عرص آلہ حضرت پر اپنی تمام مطبوعات پر بیس فیصد ڈسکاؤنٹ رکھا پھر آلہ حضرت کے اس دن کو منانے کے حوالے سے یوم رضا کو منانے کے حوالے سے ابھی اندادہ لگا لے کے ابھی جو سو سالہ عرص گزرا اس پہ دعوت اسلامی میں آلہ حضرت کے دن کو کیسے منایا گیا اس کے چند فیگرز میں ارز کرتا ہوں کہ سات سو پچھتر مقامات پر پوری دنیا میں تقریباً بیس سے زیادہ ممالک میں سات سو پچھتر مقامات پر آلہ حضرت کے نام پر عرص کا انعقاد کیا گیا سات سو پچھتر مقامات پر اور بیرون ملک میں جو اجتماعات ہوئے وہ اس کے علاوہ ہیں اچھا پھر اس کے ساتھ جو ہمارا جامعہ دل مدینہ ہے جو درس ندامی کا عالم بنانے والا جو ادارہ ہے اس میں الحمدللہ اسی موقع پر ایک زبردست تقریب کا احتمام ہوا اور یہ ہر سال ہوتا ہے سو سالہ اس پہ ایک بطور خاص تھا کہ جس میں مقابلہ حسن قرات حفظ قرآن حسن بیان ذہنی آسمائش حسن ناد علمی بباغذہ اساتذہ کے بیانہ سامعین کے سوالات عربی سلسلہ رزوی کمپیوٹر تعارف رسائل رزویہ اور اس طرح کے کثیر جو ہے وہ اس میں الحمدللہ پروگرامز شامل تھے اچھا پھر دعوت اسلامی اور کنزل ایمان کیونکہ آلہ حضرت علی رحمہ کے جو بڑے کارنامے ہیں ان میں قرآن مچید کا بڑا خوبصورت ترجمہ ترجمہ کنزل ایمان ہے دعوت اسلامی کا اس ترجمہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے دن سے جب سے دعوت اسلامی بنی ہے پہلے دن سے امیر اہل سنت کی عادت یہ رہی ہے کہ جب بھی قرآن مچید کی کوئی آیت پڑی اور اس کا ترجمہ بیان کیا تو آپ پہ الفاظ کیا ہوتے تھے کہ میرے آقا آلہ حضرت اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس آیت کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں یہ وہ جملہ ہے کہ جس نے امیر اہل سنت کے بیانات سنے ہیں تو میرے خیال میں جملہ اس کو حفظ ہو گیا ہوگا اور لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے کہ شاید جن کو کنزل ایمان کا تعارف ہی امیر اہل سنت کے بیانات کے جملوں کی وجہ سے ہوا کہ امیر اہل سنت پہلے دن سے آج تک جب بھی قرآن مچید کی آیت کا کوئی ترجمہ بیان کریں گے تو اس میں ترجمہ کنزل ایمان ہی بیان کریں گے اسی طرح جو دعوت اسلامی کی کتابیں ہیں اس میں بھی التزام ہے اور بطور خاص جو امیر اہل سنت کی کتابیں ہیں ان میں التزام ہے کہ ترجمہ ترجمہ کنزل ایمان پھر مکتبت المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے اس نے الحمدللہ تقریباً دو لاکھ کے قریب ترجمہ کنزل ایمان آج تک شائع کیا ہے اچھا اسی طرح دعوت اسلامی کے ہفتہ وارہ جو اجتماع ہوتے ہیں ان میں بھی ترجمہ جب پڑا جائے گا تو ترجمہ کنزل ایمان اور اسی طرح کوئی دعوت اسلامی والا ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں ترجمہ کنزل ایمان نہ ہو کیونکہ آج تک دعوت اسلامی کے محول میں اسی کی ترغیب اور ترویج کی جاتی ہے تو اس لیے گھر گھر میں ترجمہ ہوتا ہے تو ترجمہ کنزل ایمان ہوتا ہے اچھا اسی طرح پھر ہمارا دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے تخصص فیلفق جامیت المدینہ کا ایک شعبہ ہے تخصص فیلفق جو دارفتہ سے متعلق ہے ایک قسم کا مفتی کورس جسے کہا جاتا ہے تو اس میں کنزل ایمان مکمل پڑھنا یہ نصہ میں شامل ہے اچھا اس کے بعد دعوت اسلامی اور فتاوہ رزویہ فتاوہ رزویہ آلہ حضرت کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے فتاوہ رزویہ کی ترویج اور اس کے مطالعہ کا ذہن دینا یہ امیر اہل سنت اور مبلغین اور علماء دعوت اسلامی کی یوں کہلیں کہ ایک عادت سانیہ ہے ہمارے ہاں اب فتاوہ رزویہ شریف کی کمپیوٹر کمپوزنگ الحمدللہ دعوت اسلامی میں مکمل ہوئی اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ اور المدینہ لائبریری میں یہ موجود ہے اچھا اسی طرح ہم طلبہ میں جاتے ہیں جا کے جب ان سے کوئی ڈسکس کرتے ہیں تو طلبہ کا سوال ہی ہوتا ہے فتاوہ رزویہ کیسے پڑھے یعنی ان کو اتنی کسرت کے ساتھ فتاوہ رزویہ فتاوہ نویسی کا ادارہ ہے اس کے فتاوہ میں نائنٹی پرسنٹ آپ کو فتاوہ کے اندر آلہ حضرت کا اور فتاوہ رزویہ کا حوالہ ملے گا اچھا اسی طرح آلہ حضرت کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جد الممتار فتاوہ شامی کا ہاشیہ ہے آلہ حضرت نے جب سے یہ کتاب لکھی تب سے لے کر آج تک یہ کتاب مکمل نہیں چھپی تھی آج تک سے مراد کہ دعوت اسلامی کے کام سے پہلے تک یہ کتاب مکمل نہیں چھپی تھی اس پر سب سے پہلے دعوت اسلامی نے کام کیا دعوت اسلامی کے ادارہ المدینہ تو پہلویا چھے جلدوں کے اندر اس پر کام کیا گیا اور اسے شائع کیا گیا پھر آلہ حضرت کے بہت سے رسائل کو جدہ گانہ بڑے خوبصورت انداز میں شائع کیا گیا بلکہ آلہ حضرت کے جو رسائل کا عربی ترجمہ کیا جا رہا ہے اور دوسرے اور بڑے خوبصورت انداز میں شائع کیا جا رہا ہے وہ افراد بھی وہ ہیں جو دعوت اسلامی کے تربیت یافتہ ہیں جو دعوت اسلامی کے محول سے تربیت جنہوں نے لی جنہوں نے سوچ لی اور اس کے پر کام کر رہے ہیں آج پھر مدنی چینل اور آلہ حضرت مدنی چینل میرے خیال میں دیکھنے والا کوئی ایسا بندہ ہوگا نہیں جس نے مدنی چینل پہ آلہ حضرت کا نام نہ سنا ہو خواہ وہ کیڑس مدنی چینل ہے انگریش ہے یا وہ بنگلہ ہے یا وہ اردو ہے مدنی چینل دیکھنے والے نے آلہ حضرت کا نام بار بار سنا ہوگا اور سفر کے اندر تو الحمدللہ ایسی بہار ہوتی ہے کہ پچیس دنوں تک یکم سفر سے لے کر پچیس سفر تک مسلسل آلہ حضرت کا تذکرہ آپ کی صیرت کے پہلو آپ کی زندگی آپ کی تعلیمات آپ کی فتاوہ آپ کی کتابیں آپ کا تعارف آپ کی تعریف آپ کی منقبت اور ان چیزوں کے اوپر پچیس دن تک الحمدللہ پوری دھوم دھام سے آلہ حضرت کا یہ پورا مہینہ منایا جاتا ہے اچھا پھر دعویت اسلامی اور تعلیمات آلہ حضرت آلہ حضرت کی ذات ایک اپنی افادیت اہمیت رکھتی ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آلہ حضرت کی تعلیمات پہ عمل کتنا ہے تو دعویت اسلامی کا آلہ حضرت کی جو تعلیمات پہ عمل ہے وہ بھی سبحان اللہ عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو امیر اہل سنت نے پہلے دن سے یہی سوچ دی ہے کہ آلہ حضرت کے مسلک اور عقیدے سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا یہ وہ سوچ ہے کہ جو دعویت اسلامی کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ دعویت اسلامی کا بنیادی ذہن اور سوچ کیا ہے عقیدہ کیا ہے دوسری بات آلہ حضرت نے جو دین کے فروغ کے لیے جو طریقہ کہان بیان فرمایا اس پر کتنا عمل ہے میں صرف چند ایک نکات عرض کرتا ہوں آلہ حضرت نے دس نکات بیان کیے تھے کہ کس طریقے سے دین کا کام کیا جائے اس پر کیسے عمل ہے آلہ حضرت نے مدارس کھولے جائے سنیوں کے اس وقت اتنے مدارس تھے نہیں دعویت اسلامی نے الحمدللہ اس پر کیسے عمل کیا کہ ہمارے جو جامعہت المدینہ ہے جو عالم بنانے والے ادارے ہیں ان کی تعداد ساڑھے پانچ سو سے زیادہ ہے اور اس میں پڑھنے والوں اور والیوں کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ ہے اور مدرسہت المدینہ جو حفظ و ناظرہ کہہ ان کی تعداد ستائی سو دو ہزار سات سو سے زیادہ ہے اور اس میں پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ ہے تو یہ الحمدللہ جو عالی حضرت نے سوچ دی کہ عظیم و شان مدارس بنائے جائیں اس کے اوپر بلکہ جدید دور آ گیا تو آن لائن جو سسٹم ہے جامعہ اور مدرسے کا وہ بھی شروع کر دیا گیا اچھا پھر عالی حضرت نے فرمایا کہ طلبہ کو وظائف ملیں کہ کسی بھی طرح ان میں شوق علم دین پیدا ہو طلبہ کو وظائف دیے جائیں الحمدللہ ہمارے ہاں رہائشی جامعات کا جو ایک سنسرہ ہے وہاں جملہ سہولیہ دی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو طلبہ کو وظائف دینے کا معاملہ ہے تو ہمارے ہاں تخصص فیلفق تخصص فیلحدیث تخصص فیلعمامت اور اسی طرح تخصص فیللغہ عربی اور انگلیش کے حوالے سے ان کے طلبہ کو اچھی خاصی مقدار میں الحمدللہ وظائف دیے جاتے ہیں پھر اللہ عنہ نے فرمایا کہ امدہ کار کردگی پر مدرسین کو بھاری تنخاہیں دی جائیں جو ہمیں دینی کام کے قابل ہوں ان کو فکر معاش سے آزاد کر کے دینی کام میں لگایا جائیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے محول میں دعوت اسلامی کے ادھاروں کے اندر جو تنخاہ کا سٹیٹس ہے جو سیلری سٹیٹس ہے وہ الحمدللہ دیگر بہت سے اداروں سے بہت بہتر ہے جسے بھاری تنخاہیں کہی جاتی ہیں وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اداروں میں علماء کے حوالے سے موجود ہیں پھر اللہ عنہ نے فرمایا کہ مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نظرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں کتاب تصنیف کروائے جائیں اور اس کا معافضہ بھی پیش کیا جائیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے پورا ادارہ اس کے اوپر کھڑا کر دیا المدینہ العلمیہ کے نام سے جس میں ایک سو سے زیادہ علماء الحمدللہ تصنیف و تعلیف اور تراجم کتب کے کام میں مشہول ہیں پھر اللہ عنہ نے فرمایا کہ تصنیف شدہ جو رسائل ہیں ان کو امدہ انداز میں چھاپ کر ملک بھر میں مفتقسیم کیے جائیں الحمدللہ ہمارے مفتقسیم کیسی ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ اپلیکیشنز پہ ویڈس اپ گروپس کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر کتابیں مفتقسیم کی جاتی ہیں بکتی بھی ہیں لیکن ان فورمز کے اوپر مفت لاکھوں کی تعداد کے اندر کتابیں تقسیم بھی کی جاتی ہیں تو آلہ حضرت کی جو تعلیمات ہیں الحمدللہ ان پر دعوت اسلامی کا عمل جا ہے وہ اس انداز میں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اعلیٰ حضرت کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے آمین بجاہ نبیش الامین صلی اللہ علیہ وسلم